ایک علاقے میں ہر سال کسی زراعتی علاقہ تھا وہاں پہ ہر سال مقابلہ ہوتا کہ بہترین کپاس کون پیدا کرے گا جس آدمی کی کپاس سب سے بہترین قرار پاتی اس سے اچھی خاصی رقم اور پرائز اور آنڈر دی جاتی تو تین سال سے ہر طفعہ ایک ہی شخص تھا جسے وہ پرائز ملتا اس کی کپاس سب سے بہتر ہوتی جب اس نے تیسرے سال بھی وہ پرائز مین کیا اخباری ریپورٹر جو تھے وہ اس کے گاؤں پہنچ گئے دیکھیں کہ یہ کیا کرتا ہے وہاں جا کے جب وہ پہنچے تو وہ حیران رہ گئے یہ دیکھ کر کہ وہ اپنا بہترین کپاس کا بہترین بیج وہ اپنے آس پاس کے کسانوں کو مفتے دیتا ہے فری میں وہ پتہ نہیں اس کے کیسے مہنگا لیا ہوگا کہ اس کی اپنے فصل سے نکلتا ہے وہ خاص بیج جس پہ اس فصل پہ پیدا کرنے پر اسے پھر قیل آخر میں نام بھی ملتا ہے اب وہ خاص بیج پرائیس ونڈنگ بیج وہ آس پاس کے تمام کسانوں کو فری دے دیتا ہے جی تم بھی لے لو تم بھی لے لو تم بھی لے لو تم بھی لے لو اور اس کے باوجود اس کی وہ پرسل جو ہے وہ اہلا پرائز دیتی ہے وہ بڑے حرام لے انہوں نے کہا کہ یا تمہارے در اتنا حوصلہ کیسے ہے کہ تم نے یہ سب کچھ نہیں دے دیتے ہو کہتا ہے اپنے فائدے کے جی دیتا ہوں کہتا ہے کیا مطلب وہ کہتا ہے کہ جب کپاس کے بھیج دالتے ہیں پھل بھول بنتے ہیں اس کے تو آس پاس کے فصل میں ہوا چلتی ہے نا تو آس پاس کے پھولوں سے آس پاس کے کھیتوں سے ہوا ایک کی جو جو بیج ہوتے ہیں جو سیڈز ہوتے ہیں جو ریجنریشن کیلئے کام کرتے ہیں وہ کہتا ہے ہوا پولنگ کو اڑا کے دوسرے کھیتوں سے میرے کھیتوں میں لے آتی ہے اب اگر ساتھ والے کھیتوں میں ناکست بیج ہوگا گھٹیاں بسر ہوگی جب ہوا تاروب ادھر کو ہوگا تو گھٹیا بیج ناکس بیج والے پولنڈ جو ہیں وہ میرے کھیت پر آ کر گریں گے اور میرا کھیت جائے وہ تباہ ہو جائے گے تو اپنے کھیت کی سیفٹی کے لیے ضروری ہے کہ میں آس پاس کے کھیتوں میں اچھی پسل جو ہے نا وہ تقسیم کروا ہوں تاکہ وہ اچھی پسل ہے میں ہی پسل سے رہا ہے اب اسی حصول کو دیکھیں تو بتائیں کہ اگر آپ کو ہیپینیس چاہیے ہیپینیس چاہیے لیکن مجھے آپ سے سمائل چاہیے تو میں ایسے دیکھوں تو سمائل دیں گے نا آپ مجھے مجھے بدھر ڈھر کے لیے لیتا ہے نا سمائل چاہیے تو مجھے کیا کرنا ہوگا سمائل دینی ہوگی مجھا مجھے رسپیکٹ چاہیے آپ سے تو مجھے کیا کرنا ہوگا مجھے رسپیکٹ دینی ہوگا تو جو چیز میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے لوں یہ کائنات کے قانونیں پہلے دینا ہوگا پہلے بیچ ڈالتے ہیں تو پھر پسل ملتی ہے ایسے ہی پہلے دینا پڑتا ہے پھر ملتا ہے یہ تو کہیں پر بھی نہیں ہوتا کہ آپ پہلے لینے پھر وہ چلتا رہے گا معاملہ تعلیم لینے آپ کو آپ تعلیم لیتے ہیں چودہ پندرہ سورہ دیس سال پڑھتے ہیں آپ اس کے بعد مارکٹ پہ آتے ہیں کہ یہ میرے سکیلز ہے اب مجھے اس کے بطاقے روزگار میں جاتے ہیں پہلے اس کی پرائیس پہ کرتے ہیں تو سیم گولز ویڈ لائف اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں آپ نے کہا کہ سمائل لینے کے لیے سمائل دینی پڑے گی آپ نے کہا کہ ریسپیکٹ دینے کے لیے ریسپیکٹ دینی پڑے گی اب اگلا سوال یہ ہے کہ آپ سوائیٹی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اب کیا کرنا ہوگا آس پاس کے لوگوں کو کامیاب ہونے کے لیے مدد کرنی ہوگی ویڈیس ویڈیس ویڈیس